آپ کے علم میں ہوگا پنجاب حکومت نے ان کی سزا سسپینڈ کی تھی اور وہ بہر علاج کیلئے گئے تھے اس کے اوپر بقیدہ وہ فیصلہ موجود ہے جو عطرمین اللہ صاحب نے جب وہ پیٹیشن بھیجی تھی پنجاب گورنمنٹ کو کہ بھئی جب آپ خود بھیج رہے ہیں خود سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے جانے کی تو پھر یہ ہمارے کندوں پر کو رکھ رہے ہیں آپ کو اختیار ہے سسپینڈ کریں سزا اور بھیجیں ان کو بعد میں انہوں نے وہ فیصلہ جو تھا ویڈرال کر لیا کہ جی انہوں نے رپورٹ نہیں بیجی انہوں نے فلان چیز نہیں بیجی میرا خیال ہے کہ اسی جو ان کا ویڈرال کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو واپس لیا جانا چاہیے اور میاں نواز شیف جو ہے اس کی سزا سسپینشن جو ہے وہ بہا لونی چاہیے اور وہ واپس آئیں واپس آکے جو ہے وہ اپنے جو اپیلے ہیں ان کی پیروی کریں ان کی سماعت کروائیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ وہ ان اپیلوں سے جو ہے وہ بھری ہوں گے کیونکہ وہ بے بنیاد فیصلہ ہے نہیں دیکھیں یہ میری ایک رائے ہے یعنی کسی آدمی کو جو ہے وہ ناہل کرنے کے لیے سیاست سے سپیکر کے پاس اختیار اس وقت ہی ہے جب وہ ام این اے ہیں اس کے خلاف وہ ریفرنس بھیج سکتا ہے تو کیونکہ وہ ابھی ام این اے ہیں تو اس لیے یہ میری ایک رائے ہے اس کو ابھی ڈیپیٹ اس نے ہونا ہے اس کے اوپر اس کو انیلائز کریں گے تو میری یہ رائے ہے کہ سپیکر بھی اس میں جو ہے نا وہ ایک پرومٹ ایکشن یعنی ایک تو ہے نا وہ ریفرنس والا وہ تو یعنی ایک وسیع اور لمبا ایکشن ہوگا ایک فوری ایکشن جو ہے نا فوری جو میڈیسن فوری آرام دے دیتی ہے تو وہ اس کے طور پر جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اسمان مظفر آئی ٹی بی سے محاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ثابت ہو جائے کہ وہ ملک کے مقادات کے اخلاف کام کر رہا ہے اس نے کانسٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کے اوپر محر ثبت کر دے کہ اس نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے تو اگر آپ نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو پھر آپ کو جو ہے اس کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی باقی رہی بات کہ وہ کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی یہ وہ نہیں ہو جائے گا تو اگر پچیس مئی کو نہیں ہوا تو اس دن بھی نہیں ہوگا اگر ہوگا تو اس کا انتظام ہو جائے گا جنرل مشرب صاحب بھی دیکھ دفعہ آئے تھے نا کہ جی اتنے میلین لوگ جہاں وہ اب پہنچیں گے ائرپورٹ میں مجھے لینے کے لیے تو پھر کتنے لوگ آئے تھے یہ ساری باتیں ہیں میں سمیتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے جب لوگوں میں ڈسکس ہوگا لوگوں کو پتا چلے گا کہ یار یہ آدمی یہ کچھ کر رہا ہے اس نے یہ کچھ کیا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ بڑی بہتری آئے گی اور لوگ ان چیزوں کو انسٹینڈ کریں باقی پارٹیوں کے جو رحمہ ہیں بزول کرنا نہیں ہر بائی سے دیکھیں کیپلز پارٹی سے اور باقی لوگوں سے وہوں کا کیا موقع دیکھیں کیبنٹ کا اجلاس کل ہے تو کیبنٹ میں لازمی ہے کہ کل یہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہوگی تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے کولیشن گورنمنٹ کو سب کی رائے کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے لیکن میری ذاتی رائے میں اب فیڈل گورنمنٹ کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس اس فیصلے کے بعد کوئی گنجیش نہیں ہے کہ وہ اس بات سے پہلو تحی کریں کہ ان کے خلاف جن کا بقیدہ نام ہے پریزیڈنٹ پی ایم سپیکر سپیکر لامننسٹر ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس نہ بے جائے یا پر ایکشن نہ لیا جائے نامنس صاحب یہ بتاتے ہیں کہ پی جے کی طرح سے یہ کام ہے کہ کوئی ایم سپیکر سکل بنایا گیا ہے جس سے لوگ ان کو رسا کیا جائے ہیں دوسرا یہ بھی بات سامنے آئی تھی پی جے اس وقت سے خواہ چودے نے بھی لیتیا تھا کہ جو ای 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 آف کا کیس تھا کہ وہ حکومت نہیں بنایا تھا کسی اور نے تو بتا دیں کس نے منیا تھا اگر کسی اور نے منیا تھا معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو لیٹسٹ یا اب ریسنٹ جو ریسرچ ہوئی ہے یا جو انکویری اس میں تو نیت بندے نے بقیدہ مجھے بتایا کہ یہ پی ای ایم ہاؤس سے یہ موب چلی تھی پہلے اسلام آفد پولیس کو پرسویٹ کیا گیا تو انہوں نے حوصلہ نہیں کیا تو اس کے بعد پھر این ایپ کو جو ہے وہ لوب میں لیا گیا اور یہ کام جو ہے وہ کرایا گیا باقی جو ایف آئی اے میں سیل کی بات ہے دیکھیں ایف آئی اے میں کوئی سیل نہیں ہے سائبر کرائم کا جو سیل ہے وہ تو بڑی مدد سے بنا ہوا ہے میں نے صرف یہ کیا ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ وہ اپنا کسی بزار میں ہے کسی بس میں ہے کسی جگہ پہ ہے ایک دوسرا آدمی اس کے اوپر شاؤٹ کرنا شروع کر دے اب اس کے دو ہی طریقے ہیں کہ یا وہ بھی پھر آگے سے جو ہے وہ گالی گروش کرے یا اس کے گلے پڑے تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو شاؤٹ کر رہا ہے وہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے کیونکہ اس نے بھی بعد میں جو ہے وہ شوشنے میڈیا پہ چلانی ہے تو ہم نے اس کو بھی یہ کہا ہے کہ بھی آپ بھی ویڈیو بنایں آپ لڑا ہی نہ کریں وہ ویڈیو بنا گئے ہمیں میں ہی نے تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے اور اگر انہوں نے اس نے آپ کی ڈگنٹی کو آپ کو جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کیا ہے تو قانون کے مطابق اس کا حل جو ہے وہ نکالیں گے اس میں کوئی کسی کو خوفزہ کرنے والی بات تو نہیں دیکھیں شہر یارفریدی نے جو ہے وہ اس کا اپنے طور پہ جو اس کا جنی جو اس نے غلط قدم اٹھایا وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس عمل میں جو ہے وہ جو بنیادی طور پہ لوگ